کسانوں کی مدد کے لیے راجعہ سرکار ہیں اور کے اندر سرکار لگاتار اپنی قوائد چلاتی رہتی ہیں اب اس کو لے کر جمہو کشمی سرکار نے آنے والے سمعے میں دو ہزار کسان خدمت سینٹر جو ہے اسٹیبلش کرنے جارہی ہے کھولنے جارہی ہے جس میں ایک ہی چھت کے نیچے کسانوں کو ہر طرح کی ان کی صوبیدائیں دی جائیں گی یہ صوبیدائیں کئی طرح کی ہیں چاہے وہ لون سے لے کر ان کے کرشی کے جریعے جو جڑے ہوئے جتنی بھی الائٹز اور سیکٹر ہیں اس کے لیے جو ضروری ان کو فیسیلٹیز چاہیے ہیلپ چاہیے وہ ساری سپورٹ جو ہے ان خدمت سیکٹر سے وہاں پر ملے گی ایک الگ منو سینہ نے ایکرکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ کے دوران اس کی اس ڈپارٹمنٹ کی جو پرفارمنس ریویو کے دوران یہ دشان نردیش جو ہیں concern officials کو دیئے کہ دو ہزار کسان خدمت سینٹر جو ہیں کھولے جائیں تاکہ کسانوں کو وہاں پر ہر طرح کی مدد جو ہے پہنچائی جائے اور یہ جو سارا پروڈکرام ہے یہ flagship پروڈکرام یعنی holistic agriculture development پروڈکرام کے تحت جو ہے یہ سب اس کو آگے بڑھایا جائے اور اس holistic agriculture development پروڈکرام کے تحت 29 ایسے پروڈکٹس ہیں جن کو execute کرنے کے لیے اس ڈپارٹمنٹ کو یہ کام دیا گیا ہے اور اس کی پوری ریویو جو ہے کیا جا رہا تھا اور LG منو سینہ نے اس کو لے کر concern officials کو بھی دشان نردیش دیئے کہ وہ ہر سمبب جو ہے کوشش کریں تاکہ اس پروڈکرام کے تحت جو ہے سفلتا مل سکے اور کسانوں کو پورا اس کا لاب مل سکے اس جو مکھے پروڈکرام ہے holistic agriculture development پروڈکرام اس کا جو مقصد ہے وہ وشیشکر جو مقصد ہے کہ جتنا بھی agriculture economy ہے اس کو بدلا جائے اور آگے بڑھایا جائے اور جو output ہے agriculture کی اسے double کیا جائے ساتھ ہی اس کے export کو بھی boost کرنے کے لیے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے اس پروڈکرام کے تحت جو ہے کام کیے جائیں یہ کچھ چیزیں جو تھی اس بارے میں بتائے گی تاکہ agriculture sector ہے وہ sustainable رہے اور اسے commercially viable بنائے جا سکے تاکہ اس کے ذریعے لوگ جو ہے اپنا روزگار جو ہے بنا سکیں یہ کچھ چیزیں جو ہے اس کو لے کر زور دیا گیا الگی منوز سینہ دوبارہ تاکہ اس scheme کے تحت کسانوں کو فائدہ پہنچے کسان جو ہیں سب سے زیادہ محتوی پورن ہے کسی بھی economy کے لیے اور جمہو کشمیر کی یہاں تک بات کی جائے تو جمہو کشمیر میں کسانی سب سے زیادہ کی جاتی ہے agriculture production کو لے کر جو ہے یہاں پر سب سے زیادہ یہ بڑا ویوسائے ہے چاہے وہ fruits کی agriculture ہو یا دوسرے جو crops ہوتے ہیں چاہے ان کی production کیوں نہ ہو اس کو لے کر جو ہے سب سے زیادہ زور رہتا ہے اب اس خدمت سینٹر میں کئی طرح کی facilities ملیں گی جس میں loan facility کی جو پریشانی ہوتی ہیں اس کو دور کیا جائے گا زیادہ سے زیادہ بینکوں کے ساتھ کسانوں کو لنک کیا جائے گا تاکہ چھوٹے کسان خاص کر کے وشیش کر کے جو چھوٹے کسان ہیں ان کو ہر طرح کی جو loan کی صوبیدائیں چاہیے اپنی کسانی کو بڑھانے کے لیے ان کو وہاں پر مہیا کروائی جائیں اور جو seeds ہیں سب سے ضروری چیز بیج ہے اور quality بیج جو ہے ان کو وہاں پر دینے کے لیے ان کی help کی جائے کیونکہ کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ ان کو سمیں پر بیج نہیں مل پاتا ہے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خدمت سینٹر میں اس کو لے کر بھی ان کی پریشانیوں کو دور کیا جائے گا اور اگر کسی آپدہ میں ان کی فصل جو ہے برواد ہو جاتی ہے اس کی compensation کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ اپنی اس سمسیا کو آگے رکھ سکتے ہیں اور وہاں پر ان کی سنوائی ہو سکتی ہے یہ خدمت سینٹر میں وہاں پر ان کی اس طرح سے مدد کی جائے گی اور خاد کو لے کر خاص کر کے خاد بھی بہت ضروری ہے تاکہ فصل اچھی ہو اس کو لے کر fertilizer کی بہت ہی سکھ ضرورت جو ہے کسانوں کو رہتی ہے اس کو لے کر بھی جو ہے وہاں پر ان کی مدد کی جائے گی سوائل ٹیسٹنگ یعنی کی سمیں سمیں پر ان کی زمین کی جو ہے مٹی کی ٹیسٹنگ کی جائے تاکہ ان کی مٹی میں جو کمیاں ہیں اس کو پورا کرنے کیلئے کس طرح سے اس میں اور جو چیزیں جو ہے department کی طرف سے کی جائے تاکہ کسان ان کی اپنی زمین کو زیادہ سے زیادہ اپجاؤ بنا سکے اس کو لے کر بھی یہ ساری صوبیدائیں اس خدمت سینٹر میں ملیں گی اور ایکیپمنٹس یعنی کی جتنے بھی اس میں اوزاروں کی ضرورت پڑتی ہے کسانی کے لیے چاہے وہ کسی طرح کی بھی فصل ہو سکتی ہے سبجیاں ہو سکتی ہیں یا گیوہو دھان اور یا فروٹس کو لے کر الگ الگ طرح کی ایکیپمنٹس کی ضرورت رہتی ہے تو ان سب کو لے کر بھی وہاں پر فیسلٹیز یہ ملیں گی یہ کچھ چیزیں جو ہیں الگی منو سینہ نے اس بار انہوں نے نشان نردیش دیئے ہیں کہ یہ دو ہزار جو کسان کھدمت سینٹر ہوں گے کسان کھدمت سینٹر وہاں پر ان کو مدد دی جائے گی اور کئی چیزیں بھی اس میں بتائیں کہ holistic agriculture development program کو صحیح معنی میں جو conceptualize کیا گیا تھا جمو اور کشمیر نے مل کر کیا تھا یہ program جس میں 29 projects جو ہیں ان کی implementation کی جانی ہے اس کو لے کر LG سینہ نے کہا ہے کہ concern department میں کہا ہے کہ ان دونوں universities کی پوری طرح سے support لی جائے مدد لی جائے تاکہ یہ جو schemes ہیں اس کے تحرم projects ہیں ان کی implementation جو ہے insured ہو سکے اور پوری طرح سے یہ schemes implement ہو سکے اور entrepreneurship کے لیے بھی انہوں نے زور دیا کہ colleges میں جو بچے ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ encourage کیا جائے aware کیا جائے تاکہ کسانی دوارہ بھی جو ہے ایک ویوسائے create کیا جا سکتا ہے ویوسائے جو ہے مند سکتا ہے اس پر focus کیا جانا ضروری ہے آج کل کے سمیں میں تاکہ کسانی کو پرانے سمیں کی طرح نہ سمجھیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا business ہے ویوسائے ہے اس کو لے کر بھی زیادہ زیادہ awareness کی جائے اور بچوں میں جو اس کو لے کر awareness create کی جائے اور high density plantation scheme کو لے کر بھی focus کیا کہ یہاں پر پہلے سے کچھ ہی crops ہوا کرتی تھی جس کے تحت یہ scheme چلتی تھی لیکن اب اس کو بڑھا کر 13 crops تک بڑھا دیا ہے اور high density plantation scheme میں ویشش کر ہوتا ہے کہ کم سے کم زمین میں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانا اور high quality فل کئی سالوں تک وہاں سے پرابت کرنا ان کی production کرنا یہ main scheme کے تحت رہتا ہے کہ کم جگہ میں زیادہ production زیادہ حاصل کی جائے اور زیادہ production کا مطلب کی زیادہ پیسہ اور زیادہ منافع اس کو لے کر بھی focus کیا گیا ہے کہ اس کے تحت جو ہے اب یہ extend کر کے 13 crops یعنی کی 13 فصلوں تک اسے بڑھا دیا گیا ہے اور ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ سب کو لے کر جو ہے LG منو سینال اور LG government نے اس کو لے کر کڑے جو ہے نردیش concern department agriculture production department کو دیئے ہیں کہ ان کو لے کر Holistic agriculture development program کو لے کر جو ہے وہ اپنی قوائد کو آگے بڑھائیں اور اندر جو 39 projects ہیں ان کو successful کرنے کے لیے ہر سمبھب جو ہے کوشی کی جائے جس میں سب سے زیادہ ضروری کسان خدمت سینٹر ہیں اس کی establishment کے لیے جل سے جل جو ہے یہ کام شروع کیا جائے تاکہ عام کسانوں اور چھوٹے کسانوں کو اس کا فائدہ مل سکے